دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتی رہے شکریہ جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرم سلطان عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے بڑے بیٹے شہزادہ اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اورحان کی عمر اس وقت بیالیس سال کی تھی اور وہ فن سپاہ گری میں عثمان کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا اس کے چھوٹے بیٹے شہزادہ علاودین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا فن حر سے اس کو کوئی مناسبت نہ تھی تاہم سلطان عثمان کی وفات کے بعد شہزادہ اورحان نے سلطنت کو باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی لیکن شہزادہ علاودین نے باپ کی وسیعت نیز اپنے سکون پسند طبیعت کی بنا پر اسے نامنظور کیا اور شہزادہ اورحان کے اسرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کا اٹھانا قبول کیا اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین مملکت کی ترتیب و تنظیم میں مجھگول ہوا شہزادہ علاودین نے تین چیزوں پر خاص طور سے توجہ کی سکہ، لباس اور فوج اگرچہ سلطان علاودین سلجوکی نے عثمان کو خدبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی تاہم عثمان نے صرف خدبہ ہی پر کنات کی تھی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا شہزادہ اورحان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیا کوچک میں صرف سلجوکی سکے رائش تھے اب شہزادہ علاودین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں سلطان اورحان کے نام کے سکے جاری کیے اب تک لوگوں کے لباس میں بھی کوئی خاص فرق کو امتیاز نہ تھا شہزادہ علاودین نے ریایہ کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے شہری اور دیہاتی مسلم اور غیر مسلم ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا لیکن شہزادہ علاودین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت دفتن بڑھ گئی اور جو تین سو برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی زامن رہی ارتغرل اور عثمان کے زمانے میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلان روز فلان مقام پر حاضر ہو جائے چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا وہی ان کی خدمت کا معافضہ ہوتا تھا ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی اس کے علاوہ یہ سپاہی آلہ درجے کے شہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے سلطان عثمان کے عہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسی اور استحقام کے لیے یہ طریقہ کار ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی چنانچہ شہزادہ علاودین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے رکھا یہ دس دس سو سو اور ہزار ہزار کے دستوں میں تقسیم تھے ان کی تنخواہیں اونچی اونچی تھی لیکن اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہوئے تھے کہ ان میں اپنی قوت کا بیجا احساس پیدا ہو گیا اور ان کی سرکشی خود ارحان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی چنانچہ سلطان ارحان نے اس عمر میں شہزادہ علاودین اور کرا خیل سے جو خاندان شاہی سے ازدواجی تعلق رکھتا تھا اور شہزادہ علاودین کے بعد وزیر سلطنت ہو کر خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوا مشورہ کیا کرا خلیل نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ تین صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سیلاب کی قوت و صورت بھی پیدا کر دی لیکن سلطان محمد چہارم کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور ایک ہزار اٹھاون ہجری سے سولہ سو اٹھالیس عیسوی سے خود انہی سپائیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں داخل کیے جانے لگے اس فوج کا ترکی نام یعنی چری یعنی نئی فوج رکھا گیا جو عربی میں انکشاری ہو گیا ہے سلطان ارحان نے جب اسے مرتب کیا تو نو عمر سپائیوں کے پہلے دستے کو حاجی بکتاش کی خدمت میں جو ملک میں اپنے زاہد و اتقا کی وجہ سے مشہور تھے لے گیا اور ان سے دعا کی خواہش کی حاجی محصوف نے اس فوج کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام یعنی چری رکھا سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تین صدیوں میں جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا یعنی چری کی قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتحہ زیادہ تر اسی فوج کے زور بازو کی مرہون منت تھی جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے تھے پہلے انہیں ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے جائیں اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سلطان کی خاص نگرانی میں فن حر کی عالی تعلیم دی جاتی تھی ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی بڑھتی جاتی تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہر قسم کی تکالیف کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے اپنے والدین وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے وابستہ ہو جاتی تھی اور یہی ان کی زندگی کا نصول این تھا سلطان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے سرفراز کرتا رہتا تھا یعنی چری کے متعلق مزید حالات آگے آئیں گے یعنی چری کے بعد شہزادہ علاودین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کی اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھی لیکن اس خیال سے کہ ان کو مفتوحہ علاقوں کی حفاظت سے ایک خاص وابستگی پیدا ہو جائے شہزادہ علاودین نے اب تنخواہ کے بجائے انہیں جاگیریں دے دی اور فوجی خدمت کے علاوہ ان جاگیروں سے متصل سڑکوں کی مرمت بھی ان کے فرائز میں داخل کر دی پیدل سپاہیوں کی ایک بے ذابطہ فوج بھی مرتب کی گئی اس کو نہ تو یعنی چری کی طرح تنخواہیں ملتی تھی اور نہ پیادوں کی طرح جاگیریں میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی بار آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی وجہ سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا اس وقت دفتن یعنی چری کی آہینی فوج اس کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے دیکھتے بدل جاتا عموماً ان بے زابطہ سپاہیوں ہی کی ناشو پر سے گزر کر یعنی چری آخری حملہ اور فتح کے لیے آگے بڑھتے تھے پیادوں کی طرح سواروں کو بھی دو طرح تقسیم کیا جاتا بازابطہ اور بے زابطہ مستقل تنخواہ دار سوار چار دستوں میں تقسیم کیے گئے تھے ان کی تعداد ابتدا میں دو ہزار چار سو تھی لیکن سلیمان آزم کے عہد میں چار ہزار تک پہنچ گئی تھی وہ سلطان کے دائیں اور بائیں چلا کرتے تھے اور جنگ میں اس کے محافظ دستے کا کام دیتے تھے شاہی سواروں کے دستوں میں ایک دستہ سپاہیوں کا تھا سپاہی کا لفظ عموماً سوار فوج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن شاہی سواروں کا ایک خاص دستہ بھی اس نام سے موسم تھا تنخواہ دار سواروں کے علاوہ شہزادہ علاودین نے جاگردار سواروں کی بھی ایک فوج مرتب کی ان کی جاگیروں کو زامت اور تیمار کہتے تھے تنخواہ دار اور جاگیردار سواروں کے علاوہ بے ذابطہ سواروں کی بھی ایک فوج تھی جو اکنجی کہلاتے تھے ان کو نہ تنخواہیں ملتی تھی نہ جاگیریں جنگ میں لوٹ مار کر جو کچھ حاصل کر لیتے وہی ان کا معافظہ تھا قدیم دستور کے موافق عثمانی فوجوں کی روانگی کے وقت یہ ایک بڑی تعداد میں بلائے جاتے تھے یہ گویا مقدمت الجیش تھے اور باقاعدہ افواج کے لیے پہلے ہی سے راستہ صاف رکھتے تھے دشمن کے دلوں میں ان کی دہشت بھی یعنی چری اور سپائیوں سے کم نہ تھی لیکن انہی کو سب سے زیادہ خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا شہزادہ علاودین نے اپنی فوجی اصلاحات سے ترکوں کی ایک بازابطہ اور مستقل فوج تیار کر دی جس کی نظیر ایک صدی تک یورپ میں پیدا نہ ہو سکی چارلز ہفتم شاہ فرانس کے پندرہ فوجی دستے جو عہد جدید کی پہلی مستقل فوج سمجھی جاتی ہے سلطان اورحان کی مستقل اور تنخوادار سپاہ سے پورے سو برس بعد وجود میں آئے مسٹر ہربرڈ گبنس نے عثمانیوں کے اس امتیاز سے جسے عموماً تمام مورخین تسلیم کرتے ہوئے آئے ہیں انکار کیا ہے اور ایڈورڈ سوم شاہ انگلستان کی باقاعدہ پیدل فوج کا ذکر کیا ہے جس نے سن تیرہ سو چھالیس عیسوی میں جنگ اکریسی میں حصہ لیا لیکن جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں ایڈورڈ نے ایک ایسی فوج مرتب کی تھی جو صرف ضرورت کے وقت ایک جنگ کے لئے طلب کی جا سکتی تھی برخلاف اس کے اورحان کی فوج ایک مستقل فوج تھی جسے باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھی اور جو ہما وقت جنگ کے لئے مستعید اور تیار رہتے تھے چنانچہ یہ امر مسٹر گبنس کو بھی تسلیم ہے کہ فوج کی مکمل تنظیم اور اسے ہمیشہ جنگ کے لئے تیار رکھنے کی اولیت عثمانیوں ہی کو حاصل رہی شہزادہ علاودین کے فوجی نظام کی ایک نمائی خصوصیت یہ تھی کہ بادشاہ اور فوج کے درمیان برائراز تعلق پیدا ہو گیا اور درمیانی اشخاص کی ضرورت باقی نہیں رہی جن کے وساطت سے عثمان اور ارتغرل کے سپاہی فراہم ہوتے تھے بے ذابطہ پیدل اور سوار فوجوں کے علاوہ جو صرف لڑائی کے موقع پر بلائی جاتی تھی بکیا تمام فوج تنخواہ دار یا جاگردار تھی اور سب کی کمان سلطان کے ہاتھ میں تھی مسٹر گبنس نے ایک قدیم اور واقف کا سیعہ بروکیہ کا بیان نکل کیا ہے کہ عثمانیوں کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ عیسائی فوجے کب آ رہی ہیں اور کہا ان سے مقابلہ کرنا مفید ہوگا وجہ یہ تھی کہ عثمانی جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ان کے چاوش اور جاسوس صحیح رہنمائی کرتے تھے صحیح مذکور لکھتا ہے عثمانی دفتن روانہ ہو سکتے ہیں اور سو عیسائی سپاہی بنسبت دس ہزار عثمانیوں کے زیادہ شور کریں گے طبل بچتے ہی وہ فوراں کوچھ کر دیتے ہیں اور جب تک حکم نہ ملے ہرگز اپنے قدم نہیں روکتے حلقے اسلحے سے مسلح ہونے کی وجہ سے وہ ایک رات میں اتنی مسافت تے کر لیتے ہیں جتنے ان کے عیسائی حریف تین دن میں تے کرتے ہیں شہزادہ علاودین پہلا عثمانی ترک ہے جسے پاشا کا خطاب ملا اس کے بعد یہ خطاب ارحان کے سب سے بڑے لڑکے سلیمان کو دیا گیا شروع میں پاشا کا خطاب عثمانی فرما روا کے بڑے لڑکے کے لیے مخصوص تھا لیکن سلطان مراد اول کا بڑا لڑکا چونکہ باغی ہو گیا تھا اور بقیہ لڑکے اس وقت نابالک تھے اس لئے سلطان مراد نے یہ خطاب قراء خلیل کو دیا اس کے بعد ولی اہد کی تخصیص جاتی رہی اور بڑے بڑے فوجی اور ملکی عودے داروں کو بھی یہ خطاب دیا جانے لگا اسی طرح وزارت کا عودہ بھی شہزادہ علاودین کے بعد شاہی خاندان سے نکل گیا سلطان ارحان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال سات سو چھبیس ہجری بمطابق تیرہ سو چھبیس اسوی میں نائیکو میڈیا پر قبضہ کر لیا بروسہ چند مہینے قبل فتح ہو چکا تھا سلطانت بازن تینی کے ایشیای مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے نمبر پر تھا سلطان ارحان نے اس کا محاصرہ شروع کیا اور سات سو تیس ہجری بمطابق تیرہ سو تیس اسوی میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا سلطان ارحان نے نائسیا کے باشندوں کو اجازت دے دی تھی کہ اگر چاہیں تو اپنا تمام مال و ازباب لے کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں لیکن بروسہ کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی بکسرت اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے وطن ہی میں مقیم رہے سن تیرہ سو تیس اسوی میں ترک ریاست قراسی کے امیر انتقال کر گئے اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا سلطان ارحان چھوٹے لڑکے کا طرفدار تھا اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ قراسی پر حملہ آور ہوا بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگا اور سن تیرہ سو چھتیس اسوی میں پوری ریاست پر ارحان کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد سلطان ارحان نے اناتولیہ کے شمال مغربی گوشے کی چند اور چھوٹی چھوٹی ترکی ریاستیں بھی عثمانی مقبوضات میں شامل کر لی قراسی اور ان دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی لیکن ساحلی علاقوں میں ایک خاص تعداد یونانیوں کی بھی تھی جنہوں نے بروسا اور نائسیا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا